چند سال پہلے کسی کام سے مجھے بائی روڈ لندن انٹاریو جانا ہوا میں نے راستے میں ہائی وے پر ایک ادھر امرہ چھائکر کو دیکھا جو لفٹ چاہیے کا ہاتھ سے لکھا پوسٹر اٹھائے کھڑا سردی سے کام پر رہا تھا شدید بارش ہو رہی تھی میں نے نہ چاہتے ہوئی بگاڑی روک کر اسے بٹھا لیا اس سے گفتکو شروع ہوتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹاک تعلیم یافتہ تھا یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسے کوئی مرس لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی تھی لیکن دوسری طرف اس کی عداشت اتنی اچھی تھی کہ بات کرتے وقت موضوع کی مناسبت سے مختلف سکولرز کے لکھے ہوئے پیرا گرافز لفظ پر لفظ بیان کر رہا تھا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہچ ہائیکرز کہتے کن لوگوں کو ہیں پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں ہچ ہائیکرز بگر ہوتے ہیں ایک سے زیادہ دن ایک شہر میں نہیں گزارتے اور ہمیشہ لفٹ لے کر سفر کرتے ہیں جس شہر کے لئے لفٹ مل جائے وہی شہر اگلے چوبیس گھنٹے کے لئے ان کی منزل ہوتا ہے ہر شہر میں بے گھر لوگوں کے لئے بنے سرکاری سینٹرز میں کھانا کھاتے ہیں وہی گسل کرتے اور کپڑے دھوتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر پھر سفر شروع کرتے ہیں ان میں سے اکثر حکومت کی طرف سے مختصر سالانس ملتا ہے جو یہ اپنی اضافی ضرورتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں مجھ سے لفٹ لینے والے ہچ ہائیکرز نے بتایا کوئی تیرہ سال ایک یونیورسٹی میں نہ بھی نہ سٹوڈنٹس کے لئے کتابیں پڑھ کر ریکارڈنگ کرنے کی نوکری کرتا رہا لیکن امنیزیا کا مرس بننے کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ مل گئی اور اس نے اولڈ ہوم میں جانے کی بجائے ہچ ہائیکرز بننے کا فیصلہ کیا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کوئی ایک ہفتے میں تین کتابیں ریکارڈ کر لیا کرتا تھا وہ اپنے کام کے بارے میں نہ بھی بتاتا تب اس کے بولے ہوئے ہر فکرے سے ہزاروں کتابوں کا کاری ہونے کا ثبوت مل ہی رہا تھا چار گھنٹے کے سفر میں اسی ادیان عالم کائنات ثقافت اور زندگی کے مقصد سمیت کئی موضوعات پر بات ہوئی کیونکہ چند منٹ ایک موضوع پر بات کرتے ہی وہ بھول جاتا تھا کہ موضوع گفتگو کیا تھا اس ساتھ ہی کوئی نیا موضوع شروع ہو جاتا البتہ اس سے جس جس موضوع پر جتنی بھی بات ہوئی اس کے علم اور مدلد انداز گفتگو پر میں رشک میں مبتلا ہوتا گیا وہ ایک سانس میں اپنے کسی بات کی دلیل کے لیے یونانی فلسفز کا حوالہ دیتا دوسری میں مسلم سکولرز کا اور تیسری میں قرون اولا کے ہندو فلسفیوں کے کسی کول کو اپنی بات کیلئے تقویت دیتا اور اس طرح بھول بھی جاتا کہ بات کس ٹاپک پر ہو رہی تھی اس کے تاتھ ہونے واری بہت سی باتوں میں اسے چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں باتیں کرتے کرتے ہو ایک دم سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے تم اس روڈ سے کیوں گزرے جہاں میں کڑا تھا میں نے کہا کیوں کہ مجھے لندن جانا تھا ہاں وہ تو تمہیں جانا ہی تھا وہ بولنا شروع ہوا لیکن تمہیں اس خاص وقت میں وہاں سے اس لئے گزرے کہ وہاں تمہارے لئے قدرت نے ایک امتحان رکھا تھا اگر تم اس امتحان میں نکام ہوتے تب بھی مجھے لفٹ ضرور مل جاتی کیونکہ قدرت بیق وقت کئی متبادل اسباب کا بندوبست کرتی ہے لیکن تمہیں اس نکامی کے بعد اگلا امتحان اس سے مشکل ملنا تھا خود کو انسانیت کے لئے مفید ثابت کرنے کے جتنے مواقع ضائع کیے جائیں مفید بننا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا وہ بولتا چلا گیا اس نے مزید کہا کہ میں پندرہ منٹ پہلے اس روڈ پر آ کر کھڑا ہوا تھا اور تم سے پہلے کئی گاڑیاں وہاں سے گزریں میرا تو کام ہی انتظار کرنا ہے میرے سفر کا بندوبست کرنا تو قدرت کا کام ہے لوگوں کا نہیں مجھے دکھ ان لوگوں کی نکامی پر ہوتا ہے تو امتحان کے ہر سوال کو برابری کی بنیاد پر سنجیدہ نہیں لیتے کسی کو یاد ہی نہیں کہ زندگی دوبست ایک امتحان ہے اور قدم قدم پر قدرت کے امتحان کے سوال نامے رکھے ہیں میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جب بات کرتے کرتے پھر بھول گیا اور کچھ سوچنے لگا میں نے اسے الجن میں دیکھ کر ٹاپک بدلنے کے لیے پوچھا ابھی تو شاید تم پچاس کے بھی نہیں ہو اتنی تعلیم یافتہ بھی ہو پھر کیوں سڑکوں پر مارے مارے فرتے ہو تمہیں اپنی بیماری کے باوجود اچھی جاب مل سکتی ہے اس کے چیرے سے اندازہ ہوا کہ اس سے مجھ سے اس اہم کانہ سوال کی توقع نہیں تھی کہنے لگا دیکھو مجھے حکومت سے نو سو ڈالر مہانہ ملتے ہیں جو بھیق نہیں وقت سے پہلے ملنے والی ریٹائرمنٹ کی پینچن ہے اگر تم غور کرو تو جان سکتے ہو کہ ان پیسوں سے میں بہ آسانی ریٹائرمنٹ ہوم میں اسائشی ساتھ رہ سکتا ہوں لیکن پھر نہ تو خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں گا اور نہ میں خود خدا کو دیکھ سکوں گا میں نے پوچھا تم خدا کو کیسے دیکھتے ہو اور کیسے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہو وہ بولا اپنے اور دوسروں کے لیے قدم قدم پر اس کے بچائے ہوئے امتحان اور بندو بس میں وہ اسے دیکھتا ہوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں میں نے سوچا جو خود بے گھر ہیں اور سفر کے لیے لفٹ کا متاج ہے نے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا تمہارا تو اب کوئی خرچہ ہی نہیں تو پھر تم اس پینشن کا کیا کرتے ہو جو تمہیں ملتی ہے کہنے لگا خیرات کرتا اور ساتھ اپنی بیعا کی ایک جیب سے پلان کینیڈا نامی ایک خیراتی ادارے کو دے گی امداد کے ایگریمنٹ سے نکال کر مجھے دکھانے لگا ایگریمنٹ اور رسیدوں کے مطابق وہ بندہ خدا افریقہ میں تین جتیم بچیوں کا فوسٹر فودر یعنی نگبان تھا ان کی تعلیم اور ہسٹل کے اخراجات کی مد میں سات سو تیس ٹولر مہانہ پلان کینیڈا کو عذا کرتا تھا اس نے اپنی بیماری کے وجہ سے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ پیسے ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ سے خود نکل جائیں میں نے اس کے کاغذاتوں سے واپس کی اور پوچھا یہ تم کب سے کر رہے تب تک وہ پشلی ساری بات بھول جکا تھا پوچھنے لگا کیا کب سے کر رہا میں نے سوار بدل سے پوچھا ہم زندگی کے مقصد پر بات کر رہے تھے تم یہ بتاؤ یہ زندگی کس بات کا امتیان ہے وہ ایک لحما سوچنے کے بعد بولا جب خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تب ہی حقیقی زندگی شروع ہو گئی اور اس زندگی میں مارات اس بنیاد پر ملیں گی کہ ہم دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے کتنے مفید تھے اور یہی خلاصہ کلام ہے کہ یہ زندگی خود کو انسانوں کے لیے مفید ثابت کرنے اور شکر گزار رہنے کا امتیان ہے میں نے کہا یار تم اتنے سمجھدار ہوں تمہیں قرآن بھی سڑھی کرنا چاہیے جواب میں اس نے سور نور کی خدا سے متعلق ایک بڑی آیت کا انگلیس ترجمہ مجھے اس انداز میں سنایا کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے قرآن کا ایک قدیم سا نسخہ نکال کر مجھے دکھایا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس قرآن کا نیال اسخہ ہے تم وہ لے کر یہ مجھے دے دو میں بھولا کہ نہیں اس پر میں نے جگہ جگہ اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں میں نے گاڑی یہ کافی شاپ پر رکھی اور دونوں کلی ناشتہ لینے چلا گیا کچھ تیر برد واپس آیا تو اس نے میری گاڑی سفائی کرنے کے بعد اندر باہر سے چمکائی ہوئی تھی اور بونٹ کھولے سکرین صاف کرنے والا واشر لیکوڑ اس کی مقصود ٹینکی میں ڈال رہا تھا میں نے پوچھا تم نے کہاں سلیا اس نے سامنے گیس سٹیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں سلیا ہے تمہاری گاڑی میں واشر لیکوڑ بھری ٹینکی خالی تھی اس موسم میں یہ ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے میں نے واشر لیکوڑ کے پیسے دینا چاہے تو اس نے یہ کہہ کرونا کر دیا کہ جو ناشتہ تو میری لئے لائے ہو یہ اس سے سستہ ہے اس سے ہونے والی گفتو کا پانچ فیصد بھی میں لکھ نہیں پایا وہ تو لندن پہنچ کر میری گاڑی ستر گیا لیکن میں شاید لمبار سا اس انسان کو نہ بھول پاؤں واپس آ کر اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ میں نے صوفی ہچھائی کر کے نام سے کیا